اس فلم کو پاکستان کی پہلی سائنس فکشن فلم کیا کے پروموٹ کیا جا رہا ہے پہلی سائنس فکشن فلم کو 1989 میں آئی تھی سعید عزبی صاحب نے بنائی تھی شانی اور دوسری جو فلم آئی تھی سائی فائی ہورر 94 میں وہ سرکٹا انسان وہ دونوں فلم میں اینی دے اینی دے اس عمرو ایار سے بیتا میں دیکھنے میں میری عمر کے ناجوانوں کے ساتھ میں ہوں صحیح بلوی اور ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ کیسے عبداللہ خرید سے دعائیں امید آپ لوگ یہ اچھی گزری ہوگی اور آج اتتا تیسرہ دن ہے یقیناً آپ لوگوں نے سندھمہ جانے کا پلان کیا ہوگا اور بہت سارے لوگ ہو کے بھی آگئے ہیں عبداللہ کے چہرے پر جو ہسی ہے اس سے ایک بات تو تہہ ہے کہ یہ کسی بات پر خوش ہے اور میں نا خوش ہوں عید کے پہلے دن جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے ایک خاص پلان ملایا بیک تو بیک دو موویز دیکھیں گے عید کے دوسرے سے جی تو اوزن پلانٹیا کے عمرو ایار اور نابالک افراد پر جا کے شو دیکھیں گے پوکنگ کرالی اور مجھے لگ رہا تھا کہ عبداللہ بھائی جو پہلے دن قربانی کے بات بلکل سانڈ کی طرح پڑے اور خراتے جائی کی طرح لے رہے مجھے اندازہ تھا کہ یہ فلم نہیں دیکھ پائیں گے تو میں خود اکیلے سیکنڈے عمرو ایار دیکھنے چلا جا واقعی مجھے اس بات پر کہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ سید بھائی میں جب یہ ٹریلر دیکھنے بیٹا عمرو ایار کا آدھا ٹریلر دیکھ کے میری بس ہوئی چھوڑ دیا ہوں آپ نے پوری مووی کیسے دیکھتی ہے بس میں نے سوچا تھا کہ عمرو ایار عمرو ایار جیسا ہوا عمرو ایار کی کہانیاں بچپن میں ہم نے پڑھی ہیں کچھ زیادہ نہیں پڑھی لیکن تھوڑی بہت اس زمانے میں ملتی تھی تم لے آئے ٹریلرز جو ہوتے ہیں فلموں کے وہ کہتے ہیں کہ وہ فلم کو ریفلیٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ٹریلرز ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ فلم کے بیس شوٹس کمپائل کر کے دے جاتے ہیں باقی فلم میں کچھ نہیں ہوتا میں اس بات کو کبھی مانتا نہیں تھا میں کہتا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فلم کے بیس شوٹس کمپائل کر کے آپ نے لے دیئے عمرو ایار کے ٹریلر میں جتنے اچھے شوٹس ہیں بس بھائیے فلم میں کچھ نہیں ہے عمرو ایار کی فلم عبداللہ پاکستان کی ٹیم کی جھلک نظر آئی دوستی یاری بھائی بندی ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کی بہن ان کا بھائی سب کو ٹھوس لیا منظر سہبائی صاحب ان کو ایک ایسے کردار میں لیا کہ وہ عمرو ایار ایکسپین کر رہے ہیں ان کی پورے کردار میں میں وہ ہائی پوائنٹ ڈھونتا رہا کیا اب کوئی کاب کی بات آئے گی اب برننگ پوائنٹ آئے گا اب یہ آدمی جادو دکھائے گا کچھ نہیں کیا سوائے عمرو ایار کے ٹائٹل کریکٹر کی اسلام مختار ہاں یہ ڈرامو میں آتے ہیں ایکٹر کسی نے بھی ایکٹنگ نہیں کی حمزہ علی عباسی صاحب حمزہ علی عباسی صاحب نے شاید بچپن میں کبھی دیکھا ہوگا خواب کہ میں جیک سپیرو کا رول کروں تو اس میں انہوں نے ایک سین کیا کہ اس میں وہ جیک سپیرو بنے ہیں یہ کر دو وہ کر دو مان لوگے تو جان لوگے اور وہ تو کریڈٹ نو مجھے پتا چلا کہ وہ عمرو ایار بنے ہوئے تھے اور اسے ساتھ ساتھ عدنان صدیبی جو تھا یار عدنان بھائی جو ہیں وہ سلک سے گزر رہے ہوں گے ڈریکٹر نے روکا کہ اندر آ جائیں تین لائنے بولنی ہے وہ سمجھے نہیں ہوں گے خریف آدمی ان نے جا کے بس ایک کمرے میں ایک کپڑے میں کھڑے ایک سین کیا پیٹا یہ جو تمہارا نشان ہے اور وہ پوری فن میں ایک لیجنڈری فائٹر بنے رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے لیجنڈری کچھ کیا ہے سانم سہید کو لے لیا بہت اچھی ایک ایکٹرس ہے اچھے رولز کرتے ہیں لیکن یہاں ایک فائٹر ڈائپی گھڑکی کی ضرورت کی تمہیں واق ہی مجھ پہ اتنا بروسہ ہے میں نے آج تک کسی کو اتنی تیزی سے سیکھتے نہیں دیکھا ہماریاں کیاریکٹر تو دیکھتے نہیں ہے کہ کیا ہے بس لے لو بھر لو کر لے گا اس کے بعد چھے اٹھ سیٹ بنائے اسی میں عمرو ایار تلسماتی چاکار اور سب کچھ دا اور وہی چار سٹور اس میں گھوم رہا ہے ملکل لگ رہا تھا کہ نائنٹین ایٹیز میں بنائے جائے فیلم ہیں اور جو ایک سب سے بڑی غلط پہنی اس فیلم کو پاکستان کی پہلی سائنس فکشن فیلم کیا کے پروموٹ کیا جا رہا ہے تو بھائیہ یہ تو کہیں سے بھی پہلی سائنس فکشن فیلم نہیں ہے پہلی سائنس فکشن فیلم کو نائنٹین ایٹی نائن میں آئی تھی سہی دیوی صاحب نے بنائی تھی شانی اور دوسری جو فیلم آئی تھی سائی فائ ہورر نائنٹین فور میں وہ سرکٹا انسان قسم لے لیجئے وہ دونوں فیلمیں اینی ڈی اینی ڈی اس عمرو ایار سے بیٹا میں دیکھنے میں اس کو دیکھ کے آج بھی آپ کے اندر ٹھل آجاتا ہے مگا آجاتا ہے یس کرتے ہیں اس کے اندر کہیں عمرو ایار جو وہ ایکس من کی حرکتیں کر رہا ہے کہیں موڈرل کومبیٹ اس کے اندر چیز آگئی ایک انڈیا جونز کی طرح کا ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر جونز جو ایڈوینچنل ہو جاتے ہیں تو عمرو ایار جو ہیں وہ ایک دم سے پروفیسر صاحب جو بھی ہیں وہ پروفیسر عمر پروفیسر عمر بن جاتے ہیں عمرو ایار اور وہ دنیا کو ماریں گے اور یہ کریں گے ہم یہاں پہ جن و بھوتوں کی کہانیاں سننے نہیں آتے تم لوگوں کو بلا وجہ کا شوق ہے خوف میں رہنے کا اس جس سٹوپیڈ فیر دی ان نون ویڈن پران تاہر صاحب کو لیا اس وقت اپلے چاند گرین پہ ایک طاقتور پران تاہر صاحب جو ہیں وہ ویلن تھے پہلی والی آئرن مین کے اندر ویلن تھے اس کے بعد وہ اس کے پلان میں آئے تھے سلویسر زلان کے ساتھ کہاں وہ آرہے ہیں وہ اس کو اس بندے کو آپ نے پاکستانی کریکشن لے کے اس کو اللو بنا کے بلایا اور شفکت کیبہ جو رول کر لیتا ہے رام سے ان سے وہ رول کروایا ہے آپ نے اور ایسے مارا رہے ہیں اس کو پکڑ گئے اتنا بڑا ویلن گبھر سن ٹائٹ کا تلسماتی ویلن سوچ گئے آپ کیا ہوگا یہ کر دے گا وہ کر دے گا ڈیالاگ بولا ہے وہ شفکت چیما کی طرح جگتیں مار رہا ہے یہ کوئی نہیں تمہاری خیالے یہ کیا کریں یہ دن توڑ دوں یہ کوئی یار اور اس کو اینڈ میں کتے کی طرح مار رہا ہے کوئی 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 نہیں سوڑ پہ سننے میں آئے کہ اس کی ٹریلیجی کا پلان ہے آگے اب بھائی ٹریلیجی اس وقت بنتی ہے جب پہلا پاڑ جو ہے وہ اچھا ہو میں بہت فریش مائنڈ کے ساتھ جیا تا یہ فیلم دیکھ رہا ہوں اور میں سو گیا دس منٹ کے لئے وہ تو کوئی دھواکا ہوا یا کیا ہوا دیکھو جو لوگ تمہارے پیچھے آ رہے تھے تمہارا پیچھا نہیں سٹوری صحیح تھی ڈائیلوگ ہاپلیس ہر آدمی بھرم بازی میں لگا ہوا ہے سنا فخر سنا نواز کیا کہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی ہو کو سنا آپ کو لگا کہ وہ ہسی یہ نہیں کہ وہ لیکن وقت کوئی کی یا کی کی فائٹ بھی ڈال دی اس وقت فران تائر جو ہیں وہ تھینوز بن گئے اور یہ جن لوگوں کو پچیس لوگ نہیں مل رہے تھے ایار وہ ایک فوج لیے کھڑے ہو گئے پتہ نہیں کہاں سے آئی اور لڑائی ہو رہی ہے دھما آئے دے مار ساڑھے چار سب کی کھڑٹس لگ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں برگ ہو ہی نہیں نا کیتنا فرق ہے مرہ یار اور آدم نے کیلے کیریکٹر تو اپنا آپ کو ڈھونتا ہے لیکن جہاں سا آپ ڈسکرپشن بتا رہے ہیں مولا جڈ کی ایک گندی گوہ بھی بنانے گھو سکتی یہ فیل نہیں کیونکہ بھائی نا پرانہ وہ ہی ہے مولا جڈ بھی ایک ایک اولڈ سٹوری ہے رہے اس نے بھی اولڈ سٹوری ایک اٹھائی ہے مولا جڈ ایک فیلم تھی پہلے ایک فیلم بن چکی تھی وہ فیلم لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گئے تھے تو جو مولا جڈ انہوں نے بنائی بڑی کاس دیکھے بڑا سیٹ لگا کے اس کو لاشاری بلاد لاشاری نے بنایا بڑا گرینجر کے ساتھ بنایا یہ جو فیلم تھی یہ چھ مولوں کی فیلم ہے ٹوٹل ٹھیک ہے بڑا گے 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 اس کے آگے نہیں گئی وہ جو تلسماتی انکل تھے جو اس کو باشن دے رہے تھے وہ ایک چاکو سے مر گیا پھر ایک انہوں نے کوئی سپائے پلانٹ کیا تھا دوسرے گروپ میں وہ ایسے سارے آ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اور بندہ مائنڈ کنٹرول سے ان کے حق میں آ گیا اس کو مارے جا رہے ہیں علی قازمی صاحب ساہیرہ قازمی اور رہاد قازمی کے بیٹے ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ رہاد قازمی ہو انہیں ایکشن کرنے کا دل چاہ رہا تھا انہوں نے ایکشن کر گیا اس فلم کی اندھا حامزہ علی اببازی نے جیک سپیرو بننا تھا وہ بن گیا حسرتے سب نے اپنی نکالی ہیں اور قتل جو ہے وہ فلم کا ہو گیا عمرو ایار کی کہانیاں بچپن میں ہم نے پڑھی ہیں کچھ زیادہ نہیں پڑھی لیکن تھوڑی بہت اس زمانے میں ملتی نہیں ہم لے آئے لے آیا کرتے تھے اس میں عمرو ایار ایک ایڈونچرس ٹھی ہوتا تھا سمرخن بخارہ بغداد یہ ساری جگہیں وہ جاتا رہتا تھا کالین ہوتا تھا اس کے پاس اور زنبیل ہوتی تھی جب میں سے بے تحاجہ چیزیں کلتی تھے امیروں کو لوٹتا تھا غریبوں کو دیتا تھا تو اس عمرو ایار فلم نے صرف ایک کام گیا غریبوں کو لوٹا امیروں کو دیا